مہاوکاس اگھاڑی میں شامل تین بڑی پارٹیوں کے بیچ سیٹ شیئرنگ کو لے کر چل رہا مدبید ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا نومینیشن میں انتیس گھنٹوں سے بھی کم وقت باقی بچا ہے لیکن سبھی سیٹوں پر سہمتی نہیں بن پائی ہے دوسری طرف مہایوتی میں ایسا سمجھوتا ہوا ہے جس سے نہ کسی کو سیٹیں کم ملیں گی اور نہ ہی وہاں سب سے مضبوط امیدوار کا ٹکٹ کٹے گا مہاراش کی پولٹکس میں یوگی آدھت نات کی بھی کافی چرچہ ہے مہاوکاس اگھاڑی کی نیتا اپنے ہر بیان میں یوگی کا ذکر ضرور کر رہے ہیں بٹیں گے تو کٹیں گے کا نعرہ مہاراشتر کا سیاسی سمی کرن بدل رہا ہے پوری ڈیٹیل اس رپورٹ میں دیکھئے کیا مہاوکاس اگھاڑی میں سیٹ شیرنگ پر چرچہ پوری ہو گئی ہے فائل کلوز ہو گیا ہے پوری چرچہ ہو گئی ہے آپ کوئی سیٹ پر چرچہ نہیں ہوگی چرچہ ختم فائل کلوز کیا نبے 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 والا فارمولا ایم وی اے کی تینوں پارٹیوں کو منظور ہے کچھ جگہ میں تو کیانیت بہتی ویک ہے چاہیے ہمارا وہ ان کا اچھ جگہ میں بھی کچھ سوچ کر سوچنا پڑے گی سوچنا چاہیے آئی سکارے پر توقع مانگے سب کی بھاؤنا یہ کہہ دی کہ کچھ جگہ فرنڈی فائٹ کرنے چاہیے ہائی کمان اس کے لئے راجی نہیں کیا سماجوادی پارٹی مہاراستر میں دو سیٹوں پر چناؤ لڑے گی یا پچیس امیدوار اتارے گی مہا بکاس اگھاڑی میں کوئی بڑا بھائی نہیں ہوگا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہوگا نیتاؤ نے یہ فارمولا مان لیا لیکن کیا یہ فارمولا ان پارٹیوں کے کاریکرتاؤں کو منظور ہوگا مہاراستر میں کانگریس ادھاو گھٹ کی شیو سینا اور شرط پوار کی انسی پی نبے نبے سیٹوں پر چناؤ لڑے گی اٹھارہ سیٹیں سہیوگی پارٹیوں کے لئے چھوڑی جائیں گی مہینوں کے منثن ممبئی سے لے کر دلی تک درجنوں بیٹھک کے بعد سیٹ شیرنگ کا یہ نیا فارمولا ہے ٹکٹ بٹوارے میں سیاسی طاقت سے زیادہ برابری پر فوکس کیا گیا ہے کیونکہ نہ ادھاو کانگریس سے کم سیٹوں پر لڑنے کو تیار تھے نہ ہی کانگریس اس کے لئے تیار تھی دونوں کے بیچ خیجتان کا فائدہ شرط پوار نے اٹھایا جو اپنی پارٹی بننے کے بعد سے ہی کانگریس کے چھوٹے بھائی کی بھومکہ میں تھے آج وہ کانگریس کے ساتھ ساتھ ادھاو گٹ کی شیو سینہ کی بھی برابری پر ہیں شرط پوار کی پارٹی نے اپنی تیسری لسٹ بھی جاری کر دی اس لسٹ میں کل نو نام ہے لیکن سب سے ادھیک چرچہ اڑو شکتی نگر سے پارٹی کے پرتیاشی بنے فہاد احمد کی ہو رہی ہے ابھی نیتری سوارا بھاسکر کے پتی فہاد پہلے سائیکل پر سوار تھے اب شرط پوار کے ساتھ تُرہی بھجانے میں جھڑ گئے ہیں انو شکتی نگر سے ان سی پی نیتا نواب ملک ویدھائک ہیں لیکن اس بار اجیت پوار نے ان کی بیٹی سنا ملک کو ٹکٹ دیا ہے ساہب یہ لوگتنتر ہے راج شاہی نہیں ہے راجہ کا بیٹا راجہ نہیں بنتا یہاں پہ راجہ کی بیٹی یہاں پہ رانی نہیں بنتی یہاں پر جنتہ تیہ کرتی ہے پندرہ سالوں کے اندر دس سالوں کے اندر آپ نے سکول نہیں دیا آپ نے وہاں کوئی کالیج نہیں دیا آپ نے سکل سینٹر نہیں دیا آپ نے ہیلتھ کی سمجھیں نہیں دیا آپ نے سڑکیں نہیں بنائیں تو آپ جنتہ تیہ کرے گی میں تو سب سے اس بات کو بولتا بھی ہوں کہ آپ ایک بار موقع مجھے دیجئے جنتا کو میں ہی سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنے لوگتنطر کے ووٹ کے عدیقار سے جاگ روک ہوئی ہے جو ویقتی آپ کا کام نہیں کر رہا اس کو ہٹا دیجئے فہد کو ایک بار ووٹ دیجئے فہد کام نہیں کرے گا فہد کو بھی ہٹا دینا چاہیے راشتہ ہی نہیں چلے گی مہاراستر میں نومینیشن کی آخری تاریخ 29 اکٹوبر ہے اس سے پہلے پارٹیاں تیزی سے اپنے امیدواروں کے نام کا اعلان کر رہی ہیں مہا وکاس اگھاڑی کی طرف سے 288 میں سے 248 امیدواروں کے نام سامنے آ چکے ہیں کانگریس نے 87, ادھو گھٹ کی شیو سینہ نے 85 اور شرط پوار کی NCP نے 76 پرتیاشیوں کے نام کا اعلان کر دیا ہے ابھی 40 امیدواروں کے نام باقی ہے جس میں سے 18 سیٹے سہیوگی دلوں کو دی جانی ہے نومینیشن میں سمیں کم ہے اس لیے ناموں کا اعلان بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود MVMA all is well نہیں دکھ رہا کانگریس ادھو گھٹ اور NCP آپس میں لڑ رہے ہیں سماجوادی پارٹی اگھاڑی سے ناراض ہے MVMA سیٹوں کا جھگڑا بھی سلجھا نہیں ہے کئی سیٹوں پر ویواد بنا ہوا ہے ممبئی کی جن دو سیٹوں پر کانگریس اور شرط پوار کی پارٹی دعویٰ کر رہی تھی وہاں شیو سینا ادھو گھٹ نے اپنے امیدوار گھوشت کر دیئے ہیں ادھو گھٹ نے ورسوہ سیٹ پر حارون خان کو ٹکٹ دیا ہے اس سیٹ پر شیو سینا اور کانگریس کے بیچ پیچ فسا تھا ادھو گھٹ نے گھاٹ کو پر پششم پر بھی امیدوار اتار دیئے ہیں اس سیٹ پر شرط پوار کی پارٹی دعویٰ کر رہی تھی حالات ایسے ہیں کہ مہاراشتر میں بھی جمہو کشمیر جیسی فرینڈلی فائٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے جمہو کشمیر میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے بیچ گڑ بندھن تھا اس کے باوجود دونوں پارٹیوں نے سات سیٹوں پر آپس میں ہی لڑائی کی تھی ان سیٹوں پر دو میں بی جے پی کو جیت ملی اور کانگریس کا خاتہ بھی نہیں کھلا مہاراشتر میں بھی کانگریس کے کارکرتا اسی فارمولے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے جگہ میں لوگوں کی مانگ ہے اب یہ چیتر آج ہم لوگ نہیں بتا پہیں گے چار ابھی کوئی فارم برتا ہے کوئی تیچھے پر آج چار تاریخ تک چلے گا کہ کتنے لوگوں کو مہتری پرنا لڑت ہو رہی ہے وہ کیا چاہتے ہم کیا چاہتے دیکھو بھاؤنا لوگوں کی بھی کھوئی کانسٹینش میں ہے ہم لوگ ان کو سمجھانے کا پریس کر رہے ہیں کارکرتاو کا آگ رہے ہیں کارکرتاو کا پورا وہاں پہ دکھی ہے تو اس حساب سے سب کی بھاؤنا یہ کہہ رہی کہ کچھ جگہ فرینڈلی فائٹ کرنے چاہیے کانگریس کو صرف سیٹ شیرنگ کے لیے ہی اپنے سہیوگی پارٹیوں سے فائٹ نہیں کرنی پڑ رہی جن کو ٹکٹ مل رہا ہے وہ بھی اپنا ٹکٹ واپس کرنے کو تیار ہے کانگریس نے کل اپنی تیسری لسٹ جاری کی جس میں اس نے سچن ساوند کو اندھیری ویسٹ سے ٹکٹ دیا لیکن ساوند اس سیٹ سے چناؤ لڑنے کو ہی تیار نہیں ہے سچن ساوند باندرہ ایسٹ سے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں باندرہ ایسٹ سیٹ ادھو کی شیو سینہ کے کوٹے میں گئی ہے جہاں سے ورون سردیسائی کو ٹکٹ مل چکا ہے اس سیٹ پر انسی پی اجید پوار گھٹ نے بابا صدقی کے بیٹے جیشان صدقی کو ٹکٹ دیا ہے میں نے لینمرتہ سے ہمارے ہائی کمانڈ سے بات کی ہے چندے تلاجی سے بھی میں نے بات کی ہے اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ میں نے مانگا تھا جہاں میں نے کام کیا تھا باندرہ پورو میں وہی مجھے سیٹ ملنے کی ماری آکانکشا تھی لیکن اندھری پورو میں اندھری بیوپسچی میں میں نے مانگا بھی نہیں تھا لیکن پارٹی نے یہ جو نیرنے لیا تھا تو اس کو میں سمجھتا کہ میں بنمرتہ پورو ان کو میں نے بنتی کیا ہے کہ میں یہاں سے لڑنا نہیں چاہتا اور ان کے اوپر پارٹی ہائی کمانڈ کے اوپر یہ نیرنے چھوڑا ہے اور نشطور پر جوہاں کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کو مل جائے ایسی میری اپنکشا ہے ایسا نہیں ہے کہ سیٹ شیرنگ پر ویواد صرف مہا وکاس اگھاڑی میں ہی ہے مہا یوتی میں بھی سیٹوں کو لے کر متبھید ہے لیکن وہاں ایسا فارمولا نکالا گیا ہے جس سے کسی کی سیٹیں بھی کم نہیں ہوں گی اور دوسری پارٹی کا پرتیاشی بھی چناؤ لڑ جائے گا مہا یوتی میں سیٹ بٹوارے کا کرائٹیریہ صرف اور صرف مجبوط امیدوار کو چناؤی میدان میں اتارنا ہے بیجے پی کے پانچ نیتا چناؤ لڑنے کے لیے اپنے الائنس پارٹنر کی پارٹیوں میں شامل ہوئے ہیں اور ایسا اپنی پارٹی میں ویدروہ کرکی نہیں بلکہ اپنی پارٹی نیتاؤں کے نردیش پر کیا گیا ہے مہراشتر کے پورو سیم اور کیندری منتری ناران رانے کے بیٹے اور بیجے پی نیتا نیلیش رانے کودل ساونت واری سیٹ سے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ سیٹ شیو سینہ کے پاس چلی گئی ہے جس کے بعد نیلیش شندے کی پارٹی میں شامل ہو گئے اور انہیں وہاں سے ٹکٹ مل گیا ایسے ہی سانگلی کے دو بیجے پی نیتا سنجائی کاکا پارٹیل اور نشکان پارٹیل انسی پی میں گئے اور اسلام پور سے نشکان اور تاز گاؤں سے سنجائی کاکا کو ٹکٹ مل گیا چوتھا سیمپل ناندیڑ سے سامنے آیا یہاں بھی بیجے پی نیتا پرطا پراؤ پارٹیل چکلی کر بھی انسی پی میں شامل ہوئے اور گھڑی کے سیمبل پر لوہا سیٹ سے چناؤی میدان میں اتر گئے پانچوہ ایکزامپل ارجونی مور گاؤں کا ہے یہاں بیجے پی نیتا راج بڑھولے جو مہاراشتری سرکار میں منتری بھی رہے ہیں انہیں اس سیٹ پر انسی پی کے سیمبل پر اتارا گیا ہے بیجے پی صرف بڑی پارٹیوں کو ہی نہیں بلکہ چھوٹے دلوں کو بھی ساتھ لے کر چل رہی ہے آج دیویندر بھڑھن میں سے بات ہوئی ہے انہوں نے من نے کیا ایک بھائے انہوں نے بیجے پی کے گھوٹے کی جو کا کالی ناسیٹ ہے یہ کالی ناسیٹ آرپی کو دینے کا وعدہ کیا ہے اور اس کے آنونسمنٹ دلیس ہو جائے گا انہوں نے بتایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمیل سے آرپی کو ضرور دی جائے گی اور میں مکہ مندری سے بات کرتا ہوں اور آرپی کو ایک ایمیل سے ضرور ہم دے گئے یہ بھی انہوں نے بتایا ہے سرکار آنے کے بعد آرپی کو منتری پر بھی ملے گا ستھا میں بھاگیداری بھی مہامنڈل ہے کمیٹیا ہے اس میں بھی ملے گا ایسا بھونے آسوا زندی دیا ہے مہراشتر کے چنانوی رن میں مہا وکاس اگھاڑی کے نیتا ایک ایک ووٹ سمیٹنے میں جھٹے ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ انٹی بی جے پی ووٹ میں کسی بھی طرح کا بکھراؤ نہ ہو لیکن سیٹ شیئرنگ کا ماملہ ایسا افسہ ہے کہ سمی کرن سیٹ نہیں ہو پا رہے مہراشتر میں سماجوادی پارٹی نے بارہ سیٹوں کی ڈیمانڈ کی تھی لیکن پانس سیٹوں پر بھی وہ تیار تھی ابو آزمی لگاتار شرط پوار کے ساتھ بیٹھک کر رہے تھے لیکن ایم ویے نے ان تین سیٹوں پر امیدوار اتار دیئے جن پر اکھلیش یادو کی سماجوادی پارٹی دعویٰ کر رہی تھی کانگریس نے بھیبنڈی ویسٹ سے دیانند موتی رام کو امیدوار بنایا ہے تو مالے گاؤں سینٹرل سے اجاز بیک کو ٹکٹ دیا ہے ان دونوں سیٹوں پر سماجوادی پارٹی پہلے ہی اپنے امیدوار گھوشت کر چکی ہے اور اکھلیش یادو ان کے لیے پرچار بھی کر چکے ہیں یہی نہیں شیو سینا ادھوگٹ نے بھی دھولے سیٹ پر اپنے امیدوار کے نام کا اعلان کیا ادھوگٹ نے یہاں پر انیل گھوٹے کو ٹکٹ دیا ہے سماجوادی پارٹی مہاراستر میں پانچ سیٹوں پر اپنے امیدوار اتار چکی ہے اب اس میں کیول دو سیٹ مانخورد اور بھیبنڈی پورو پر ایم وی اے نے اپنے امیدوار نہیں اتارے ہیں اکھلیش یادو ایم وی اے کے فیصلے سے بہت ناراض ہیں حالکہ شرط پوار کی ان سی پی کو بھروسہ ہے سیٹ شیئرنگ کا ویواد سمی رہتے سلڑھا لیا جائے گا سماجوادی پارٹی کے پردیس سدیکش تیہ کریں گے جہاں سنگٹھن ہوگا اور پہلے کوشش کریں گے کہ ہم لوگ گڑھونڈن میں رہیں اگر وہ گڑھونڈن میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہیں پر لڑیں گے جہاں پر ہماری پارٹی کو بوٹ ملے گا یا سنگٹھن ہے جو پہلے سے کام کرتے آئے وہیں پر لڑیں گے جس سے کی گڑھونڈن کا نقصان نہیں ہو لیکن رادنیت میں تیاغ کی کوئی جگہ نہیں ہے رادنیت میں تیاغ کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے سارے جو شیوسینہ ہو یا کانگریس ہو کانگریس ڈلی میں ان کے نیتا کانگریس کے ڈلی میں تھے اس لئے وہ بلوا ہم دے نہیں پائے ابھی سب سارے ممبئے میں آئے ہیں ابھی شام کو پانچ بجے پور صاحب کے ساتھ کانگریس کے نیتیا ملنے والے ہیں بالا صاحب تھوڑا ان سے بھی باتشیت ہوگی حل نکل جائے گا ابھی کافی دے رہے ہیں 29 ساریخ ہے last filing of the nomination date यूपी में होने वाले उपचुनाओं में अखलेश व्यादों ने کانگریس के साथ जो किया महराश्ट में वही काम कांगریس भी कर रही है लेकिन अखलेश व्यादों की अंदेखी कांगریس को महराश्ट के साथ-साथ यूपी में भी भारी पड़ सकती है विधान सभाशुनाओं में कांगریس के वोट कटेंगे और यूपी एलेक्शन में कांगریس के समर्थकों के वोट बटेंगे योगी आदित्यनाद महराश्ट में बीजेपी के स्टार प्रचारक है योगी अभी यहाँ प्रचार करने नहीं पहुँचे हैं भव ठाकरे को समझ में आ गया है संजे राउत परिशान है योगी का कांटर करने के लिए शरत पवार की एंसीपी फिर से आरक्षन और समविधान वाला नेरेटिव सामने ला रही है भाजपा की सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदू लोग अब भाजपा की ये सब गाना सुनने के लिए वक्त जया नहीं करते क्योंकि लोगों को मालूम है ये इलेक्षन चुनाव जब नजदिक आता है तो इनको हिंदूत्व की याद आती है लेकिन लोग समझ गये है कि आरक्षन में क्या नीती भाजपा की है देश में जो अलग-अलग समाज है हिंदू में ही है उनके आरक्षनों की चीज़े पे भारती जनता पक्षे कुछ नहीं बोलती कुछ कर नहीं पाती और इसलिए लोगों का ये यकिन हो गया है कि भाजपा हिंदूत्व का इस्तमाल सिर्फ चुनाओं के लिए करते हैं बाद में सब बूल जाते है बटेंगे तो कटेंगे का नारा महरास्ट्र हो या यूपी दोनों जगह पर जरूर चलेगा बीजेपी अपनी नई स्ट्रेटेजी को हर तरह से आगे बढ़ाईगी क्योंकि जातियों के बटने का असर क्या होता है इसका सैंपल 2024 के लोग सभाचुनाओं में वो देख चुकी है यूपी की बात करे तो बीजेपी को 2019 में यादवों के 24 फीजदी वोट मिले थे जो 2024 में घटकर 15 फीजदी हो गए 2019 में 80 फीजदी कोईरी कुर्मी वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था लेकिन 2024 में याद़ा 61 पहुँच गया बीजेपी के में वोट बैंक में सीधे सीधे 19 फीजदी की गिरावट हो गई दूसरी OBC जातियों की बात करें तो 2019 में 24 फीजदी अन्य OBC जातियों ने बीजेपी को सपोर्ट किया लेकिन 2024 में ये 69 फीजदी पर रुक गया सिर्फ जाटव वोट में ही बीजेपी को फाइदा हुआ 2019 में 17 फीजदी की तुलना में 2024 में पार्टी को 24 प्रतिशत वोट मिले गयर जाटव वोटरों में भी बीजेपी को नुकसान हुआ 2019 में 49 फीजदी गयर जाटवों की पसंद बीजेपी थी लेकिन 2024 में सिर्फ 29 फीजदी गयर जाटवों ने बीजेपी को वोट दिया अखलेश यादों के PDA वाले नारे, सम्विधान और आरक्षन के नेरेटिव ने बीजेपी को 33 सीटों पर पहुचा दिया योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे का नया नारा इसी प्रोपेगंडा की काट है और यूपी में इसका असर दिखने लगा है जिस करहल सीट पर समाजवादी पार्टी को सबसे मजबूत माना जा रहा था उसी सीट पर यादो परिवार सिमट कर रहे गया है बीजेपी अपने कायकरताओं के माद्यम से चुनाल नहीं लड़ रही है अधिकारियों के माद्यम से चुनाल लड़ रही है जब तक सरकार उन मुश्किलों को नजनदास करती रहेगी तो इस परदेश का भला होने वाला नहीं है तो लगातार जिस तरह का जो हाल आज परदेश में हैं जहां बेरोजगारी चरम सीमा पे है जहां कानून वैस्ता पूरी तरह से द्वस्त है बुल्डोजर दिखाते तो हैं लेकिन यह लोग पर अन्याय कर रहे हैं मुझे पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है कि यह उप्चुनाओं के नतीजे भी जिस तरह लोकसभा के चुनाओं परतीज़े रहे हैं उसी तरह रहेंगे बढ़ी जीत होगी तेज़ प्रिताब की बढ़ी जीत होगी बटेंगे तो कटेंगे के नारे का पहला प्रयोग यूपी में होगा हिंदुत्ववाली लाइन का फाइदा اگر بی جے پی کو ملا تو پارٹی آنے والے سبھی چناؤں میں اس کا استعمال کرے گی